تو ہیلو گائز اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ سے آپ کا بھائی بھی ٹھیک ہے فیٹ ہے شاندار ہے اور زبردست ہے اور ماشاءاللہ سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے فیٹ ہوں گے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ آندھی والا موسم ہوا ہوا ہے موسم صحیح ہوا پڑا ہے اتنی سردیاں گرمی ہے صحیح ہے اس طریقے کا موسم ہوا پڑا ہے جیسے لال لبتا ہوا کے جھوکوں سے ہاں پتر ایسے سونگ نہیں ہے بھائی 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 سونگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی موسم ہوا پڑا ہے آندھی آنے والے آندھی یہ بھلا کنٹرول کا غیس ہے بشارہ بھی لگا ہوا ہے پھر بھی اے کیا بھائی ترمیان میں کھڑ گئے ہیں کیا سسٹم ہے برو کہاں تو بھئی آپ کا بھئی پہنچ چکا ہے اچھا نا آپ کو نا بشالہ بنانا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سارا کر دی ہے اس کے بعد اس سارا یہاں پہ سائٹ سائٹ پہ کرنا تا ہے پورا گول گول بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے جب ان نے کوئی بھوک لگی ہو ہونا ٹھیک ہے تو آٹا گھنڈا نہیں پڑتا آٹا ایسے گھنڈا ہوئے لیکن مجھے یہ ہی اچھا لگتا ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بس گول گول ہو گیا ٹھیک ہے آٹے کا بنتا ہے پانی اس میں ڈالتے ہیں نمک میرچ میں ڈالتا ہوں اوائل ڈالنے کے بعد پھر یہ بن جاتا ہے کیا بات ہے مطلب یہ کہنا دستی دستی کام ہوتا ہے اچھے سے بن جاتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے جیسے اس کی روٹی آپ نے کھائی ہوگی پوہ کہتے ہیں سریکی میں پوہ کہتے ہیں اور چاولوں کی روٹی چاولوں کی روٹی آپ نے می بھی کھائی ہوگا اسی طرح کا ہوتا ہے تو یہ تبوے کے اوپر اچھا بھولتا ہے تبوہ ہے نا یہاں پہ پاکستان سے لے آئے ہیں تو اچھا ہے یہ تبوہ اس پہ اچھی بن جاتا ہے تو یہ ہوتا دستی کام ہے مطلب یہ کہناہ جلدی جلدی بن جاتا ہے جب بھو کھا ہونا کھار لیتا ہے آرام سے ٹنشن نہیں ہوتی اور یار باہر دیکھو باتل بنی ہوئے کارے پکنے کے بعد اس کی آؤٹ لوگ دیکھے حالتے باتل دیکھو پر دیکھو ایسی ہوتی ہے پر ہمارے بہت بے تھے ہمارے پر ہمارے پہر ہمیں یہ پر شویت پہن پہ رہو سکتے ہیں اصل میں میرے پہر آپ کو دکھے ہیں کتنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی والہ ہے لیکن یہ جب پاکستان جائے گا قالے ہو جائیں گے اور پاکستان میں پاکستان میں ایک تو کرمی بہت زیادہ تھی یہاں پہ جو پتہ جب میں گیا تھا ہمارا پھول جیکٹس میں تھے ہاں Yep مجھے پرائز دیا تھا سب کو اچھا میں جب میرپور پہنچا ہوں ہوں بسٹرینڈ پہ مجھے دوست لینے کے لیے آیا اٹڈے پہ اس میں نے کال کی کہ میں ہیدر پہنچ گیا ہوں مجھے آگے ہی پک کر پھر پھر آیا پک کرنے میں نے کہا پہلے چل مجھے چپل لے نہیں گھرمی بڑی لگ رہی ہے پاہن میں ہاں مجھے سے خور پہتے کے لیے پہنچا ہوں سوچھ پہ رہے ہیں پہنچا ہوں ایسی طرح کیے چپل لگی مجھے کہا تھا اس نے شکل دیکھ سے پہنچ گیا دیکھا ماں تا کام کرنے میں میں نے مجھے پہنچ گیا میں نے کیونکہ بتایا پہنچ گیا پہر آپ تیرا جو بہت ہے سامنہا پہر تیرے سالے گورو کی طرح گھے ہیں وہی دو بھائی تو دیکھو پیر دیکھو کتنے وائٹ ہیں اس کے بیت اور مو دیکھو بھائی اگلے دن اگلے دن ہی اسی دن شام کو ہم لوگ گئے ہیں دیم پہ مانگلہ دیم جہاں میں نے کھانا وگرہ بنایا میں نے بنایا مطلب کھانا وگرہ اچھا مہاں تُنے بنایا ٹھیک آگے کھانا وگرہ ہم نے بنایا کھایا اسی دن کھانا بنانے ہاں اسی دن بڑا زبردست بناتا یار چکن اسی دن رات کو ہم لوگ اس کے گھر بیٹھے ہوئے اس نے جوئی میرے پاؤں کہتا ہے اب کیا ہو گیا تیرے پاؤں کا میں نے کہا اب یہ ہو گیا کہ مٹی میں گھومتا رہے ہیں چپنوں میں ہم لوگ اپنے پاؤں کو شوز سے باہر میں نکالتے تھے مطلب یہ کہ بہت اثر ہوتے پاکستان جا کے سام رہا ہو جاتا ہے اسی دن میں یہ رات ہے کہ دو تین کروکس ہی ہاں سے لے کے جاؤں گا پاکستان جا کے میں کروکس ہی پیندھوں گا چلو صحیح ہے اچھا تو اس بندے نے مجھے اٹھایا فیلیٹ سے میں سویا پڑا تھا لیٹا ہو لیٹا ہوا تھا تو کہتا ہے باہر چلتے ہیں میں نے کہا کیوں بجا پتا کہتا ہے بس چلتے ہیں میں نے نکھرے مکھرے کر کے ٹھیک ہے اٹھا ہوں پھر بعد میں اب مجھے بتا رہا ہے کہ نا کیک لینا ہے پہلے لے لیا تھا کیک پہلے لیا تھا کیک ختم ہو گیا ہے نا میرا موسٹ پیورٹ کیک ہے اصل میں اس وقت بتاتا ہے میں اس کے ساتھ نہ چلتا پتا ہے دروہ مجھے یہ ہے پھر سے دوبارہ یہاں پہ آیاں پہ دیکھا تھا یار ان کے دیکھیں انکیلے ان کے دیکھیں انکیلے برابر ہیں بڑے نہیں ہیں چھوٹے بڑے نہیں ہیں برکل برابر ہیں میں لوں گا یہ بات میں یہ چلے جائیں پھر لوں گا یہ ہیں انکیلے پھر سے یہ لے یار کوئی اور لے لیتا ہے مجھ ہ سو چھوٹا ہے ہمارے پیشتے ہیں میں یہاں کیا ہے ہمارے پیشتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کا خیال دعا ہمیں آدھ رکھے گا سب سے دعا ہمیں بھی رائٹ ناو آپ کا بھائیے بھی منا رہا ہے یہ گوشت کا چھوٹے پیسے کریں گے اور یہ ہمارے دوسرے لڑکے ہیں پنجابی بھائی ہیں تو یہ ان کا پوشت ہے وہ علاگہ کرتے ہیں اور ہمارا دادہ سسٹر میں ہم علاقے کرتے ہیں ہم علاقے کرتے ہیں چلو سیہا اور تو کیا کر رہا ہے اس یوزیل یہ آتا ہے آج میرے آدھے پراتھے بنائے جائیں چچکوں کے ساتھ اچھے پراتھے بنا لیو کہتے ہیں کہ اوائل بندہ زیادہ کھائے نا تو موٹا ہوتے یار میں پراتھے کھاتا ہوں موٹا ہی ہے چلو پوی ہمیں لاس پراتھے کپ کھائے تھے یہاں پک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تو 3-4 دن پہلے کھائے تھے بات میں جو میں نے پرپر جس طرح میں نے کھانے چھوڑ دیا میں نے کوئی دو ہفتے سے کھانے چھوڑ دیا تو پیٹ بھی نہیں ہوتا چلو سیہا بیچارہ بیچارہ یہ شرٹ میں نے پہنی ہوتی تھی میرا پیٹ اتنا بائر ہوتا تھا اچھا خاصا پیٹ اگم ہو گیا صحیح صحیح اکستان جاؤں گا پر موٹا ہوتا بیچارہ دن گن رہے کے کب میں پاکستان دوں مجھے کہہ رہے کے نا یار آج کون سا دن ہے اگلے منڈے کو اگلے منڈے کہہ رہے میں پاکستانی اس ٹائم نہ پاکستان ہوگا بیچارہ دن گن رہے دن چلو کوئی نہیں ہے جن سے یہ آٹا گوندن ہے نا بند ہو جائے گا ویسے وہاں پہ مزدوری کرے گا مزدوری نہیں میں ہسپیٹل ہو جاؤں گا چلو ٹھیک ہے ہسپیٹل جائی ہوں وہ بھی تو مزدوری ہے ہاں مزدوری ہے یہ کسیم کی ملنا چلنا تو کچھ ہے نہیں الٹا بیستی ہوگی ٹیچر سے کنسلٹنٹ سے آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میں اپنا پرانا ریکارڈ کروں گا پر پلے ہی ترہی چلو سایی جاتے ہی پیشنٹس کی میں آل سکڑوں گا اس کو تھوڑا سا سیڈی کر کے اس کو سرچ کر کے ان کے سارے کسارے ڈیزیز پڑھ کے پڑھ کے پھر بندہ آسانی سے کر لیتا ہے ہاں وہ پھر اصل میں جو ٹیچر آتا ہے راؤنج کے لئے کنسلٹنٹ سے وہ جسٹ کرتے ہیں اپنا اگر بولا کرنا ادھر موہ کر کے بولا کر تیری آباز نہیں آتی تو جو پتہ نہیں اس طرح تجھے ٹیم ہو گی ہے ٹھیک ہے بھراؤنگ کرتے ہیں تو جو پتہ نہیں ہوتا ادھر بھی تو فوکس کرنا ہے جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پیشنٹس کے مطبقی کنسلٹس کے مطبقی کنسلٹس پوچھتے ہیں ہاں کبھی ایک بار یہ پوچھ لیتا ہے کہ اگر اس کو یہ دیں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ کیا اگر سائیڈ افیکٹ آپ بدا ہو پر وہ سائیڈ افیکٹ کے علاج بھی پوچھتے ہیں ہاں تو پھر وہی تو یہ تو زیادہ در وہ پیشنٹس کے مطلقی کنسلٹس پوچھتے ہیں مجھے بات ایک پیشنٹ سامنے بڑھا اسی طرح یہ پوچھنے ہوتے ہیں یا ہا ہا اب ایک بار وہ ٹوپک شارٹ کے بھی کوششنز پوچھ لیتے ہیں تو اپس سے ایسی ہو جاتا گندے کی نہیں جاتے ساتھ سب سے پہلے پندہ آدھا گندہ پہلے پہلے پہنچ جائے نا ہسپٹل جا کے سارے پیشنٹو دیکھ لے پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے چلو سہی ہے جا پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے جا پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے جا پیشنٹ کو فائلز دیکھ لے